السلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ اب سب کے پیار بھرے فیڈبیک کا کہانی تو یہ والی شاید آج دو دن بعد سنے کبھی میں ایک دن پہلے بھی ریکارڈ کر لیتا ہوں بازو کا دو دن تین دن پہلے بھی ریکارڈ کر لیتا ہوں تو آج کل کی جو صورتحال اس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں سہلاب بہت زیادہ آ چکا ہے اور دو ہزار دس میں جو پاکستان میں سہلاب آیا تھا اس دفعہ سپیشلی زلہ راجن پروالی سیڈ پہ دو ہزار دس سے بھی کہہ رہے ہیں ڈبل نہیں ٹرپل دگنا نہیں تین گناہ زیادہ پانی آ چکا ہے دو ہزار دس میں بہت کچھ ڈوب گیا تھا جو علاقے بچ گئے تھے اس دفعہ وہ بھی ڈوب گئے ہیں تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں تو میں بار بار مسلسل کہتا آ رہا ہوں مدد کیجئے ان سب لوگوں کی میں اکیلہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک آپ کا ساتھ نہ ہو you are my family اس لئے آپ سے بار بار روکیسٹ کر رہا ہوں جتنا زیادہ ہو سکے چاہے آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر زیادہ سے زیادہ پیسوں کی صورت میں مدد کیجئے تاکہ ہم ان کو سامان کھانے پینے کا سامان راشن برتن کپڑے چارپائیاں بہت سی چیزیں ہیں جو پانی کی نظر ہو چکی ہیں بہ گیا ہے رہنے تک وہ ٹھکانہ نہیں ہے اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی حکومت اپنی فارمالٹیز تصویروں کی حد تک کر رہی ہے وزیرعالہ پہنچے ہیں تصویریں بنائی گی ہیں چیک تقسیم کرتے ہوئے اور اگلوں نے کیا کیا اپنے وہ بندے جن کے کوئی گھر نہیں ڈوبے محفوظ جگہوں پہ تھے سرکاری ملازم آگے چیک ریسیف کر رہے ہیں فوٹو سیشن ہو گیا وزیرعالہ واپس اور وہ جو اصل میں حقدار تھے تکتے رہ گئے کہ چیک تو ہمیں ملنے چاہیے تھے وہ سرکاری ملازم لے گئے صافیوں نے اس پہ آواز اٹھائی کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ پیارا پاکستان ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں ان کو چھوڑیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں بکاز ہم فیملی ہیں نا ہم دکھ سکھ میں خوشیوں میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو دکھ میں کیسے ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں تو ہیلپ کیجئے پاکستان سے جتنے بھی آپ لوگ باہر ہیں میرے نام پہ یعنی مظہر ملک کے نام پہ بینک کے ذریعے ویسٹرن یونین کے ذریعے آپ کیش پھیج سکتے ہیں اس میں دو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کس ملک میں بھیجنا ہے پاکستان شہر کون سا ہے لاہور اور نام کیا ہے مظہر ملک م اے زیڈ اچ اے آر م اے ل آئی کے مظہر ملک یہ لکھیں گے اور موبائل نمبر پاکستان سے باہر والوں کے لئے پلس نائن ٹو تری ون تری سکس سکس فائف فائف زیرو زیرو ریپیٹ کرتا ہوں پلس نائن ٹو تری ون تری سکس سکس فائف فائف زیرو زیرو نام اور موبائل نمبر دیجئے شہر ملک پاکستان ہے اور شہر لاہور ہے بینک کے ذریعے بھیجئے ویسٹرن ڈیونین کے ذریعے بھیجئے آپ کیش بھیجئے جتنا زیادہ بھیج سکتے ہیں بھیجئے یہ وقت ہے اللہ کی مخلوق کے کام آنے کا کیونکہ اگر آج ہم اللہ کی مخلوق کے کام آئیں گے تو ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی اس دنیا میں بھی عجر ہے اور آخرت میں بھی اس کا عجر ہے پاکستان سے جو لوگ ہیں وہ جیز کیش کے ذریعے رقم بھیج سکتے ہیں یہی موبائل نمبر پیش بھیجئے تاکہ آگے جو حق دار ہے فوٹو سیشن حکومت نے بہت کر لیا پریکٹیکل ہی اس وقت لوگوں کی مدد کرنے کا ٹائم ہے اگر آج ہم کسی کے دکھ کو محسوس کریں گے تو اللہ ہماری زندگیوں میں دکھوں مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر کے خوشیوں میں بدل دے گا یہی امتحان کی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت کس نے اللہ کی مخلوق کا ہاتھ پکڑا اور ان بے سہارا لوگوں کا سہارا بنا تو آئیے لوگوں کا سہارا بنیے میں جو بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقین مانیے جس طرح ویڈیوز آریاں لوگ رو رہے ہیں لوگوں کا جو حشر ہو چکا ہے بے سرو ساما گھر نہیں کھانا پینانی کچھ نہیں ہمیں ان کا ہاتھ پکڑنا ہے پر آپ کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا بھیجئے میں آپ کے انتظار میں ہوں لیکن ایک کام ضرور کیجئے گا اگر آپ باہر ملک سے ویسٹرن یونین یا بینک کے ذریعے کسی بھی ذریعے ذریعے آپ کو پتہ ہیں جو باہر والے بھیجتے رہے تھے اپنے گھر میں اگر پیسے آپ بھیج رہے ہیں مجھے تو مجھے آپ نے جو رسید بھیج دیئے ہیں اس کے نیچے آخری ایک لفظ لکھ دینا ہے کیش سی اے ایس ایچ کیش سی اے ایس ایچ جس طرح آپ سٹوری لکھتے ہیں سی اے ایس ایچ کیش لکھ دیں گے تو فوری طور پر مجھے اس میسج کا پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پہ انہوں نے پیسے بھیجے ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے کیش لکھا ہے اس کو میں کھول کے دیکھ لوں گا مجھے رسید مل جائے گی تو اپنے کیش لفظ لازٹ میں لازمی لکھنا ہے آج کی کہانی لوگ کہانیاں بھیجتے ہیں اس کو پڑھتا ہوں مزا آتا ہے پھر آپ کو سناتا ہوں آپ کو مزا آتا ہے بہت ساری کہانیاں لوگ بھیج دیتے ہیں کہتے ہیں اس کو سیکنس بنا لیجئے گا لفظوں میں ڈھال لیجئے گا آپ کا سٹائل اچھا ہے آپ اچھے انداز میں سناتے ہیں لیکن آج جو کہانی میں نے سنی میں پہلے کہہ رہا ہوں کوشش بھی کروں تو ان لفظوں میں نہیں ڈھال سکوں گا جن لفظوں میں انہوں نے کہانی کو پرویا ہے جس انداز میں انہوں نے کہانی سنائی ہے میں ہل کے رہ گیا ہوں کہانی سنتے ہوئے پریشان تھا پچاس منٹ کی اور کی وائس ریکارڈنگ ہے کیا میں اس کو اس طرح سنا سکوں گا میرے دل نے کہا نہیں کوشش کرتا ہوں سنا سکوں ویسا نہیں سنا سکوں گا ان کے سنانے کا انداز تھا ایک ایک لفظ پرویا گیا تھا ایک ایک لفظ کے اندر فیلنگ تھی احساس تھا دکھ تھا بہت مشکل سٹوری ہے خیر میں اس سٹوری کو کوشش کرتا ہوں کہ آج اس سٹوری کا حق ادا کر سکوں اسی طرح سنا کے جس طرح انہوں نے سنائی ہے ان سے پھر میں نے فون پہ بات بھی کی میں نے کہا آپ کا نام فرضی کیا لکھو انہوں نے کہا مجھے ہورم نام پسند ہے آپ میرا نام ہورم رکھ دیجئے تو ان کا فرضی نام آج کی کہانی میں جن کی کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں ان کا فرضی نام ہے ہورم اور ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام اصلی انہوں نے کہا بتا دیں ان کا نام تو میں نے فرضی کیا ہے ان کے شوہر کا نام اصلی ہے جی منگتو رام منگتو رام یہ ان کے شوہر کا اصلی نام ہے بھول جائے گا میں پھر دیکھ لوں گا منگتو رام اور یہ کہانی ہے فرضی نام ہے ہورم منگتو رام شوہر کا اصلی نام ہے ہورم کہتی ہے میں چودہ پندرہ سال کی تھی والدہ حیات تھی پیار کرتی تھی میری طرح باقی بھی جو بہن بھائی تھے اچھا انہوں نے پنجابی زبان میں سنا یہ پیور جو ہریانہ کی پنجابی زبان ہے بہت سے لفظ مجھے سچ ہے وہ کہہ بھی رہی تھی پتہ نہیں آپ میری زبان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے نہیں مجھے پنجابی سمجھا جاتی ہے لیکن ہر علاقے کے اپنی زبان ہوتی ہے تو ہریانہ کی جو پنجابی تھی تھوڑی سی میرے لئے مشکل تھی لیکن کوشش کروں گا جو یہ لفظ نہیں سمجھا سکے وہ مجبوری ہے تیرہ چودہ سال کی عمر تھی تو پتہ لگا ماں کو نہ صرف کینسر ہے بلکہ کینسر بھی آخری سٹیج پہ ہے رشتہ دار ملنے والے سب گھر پہنچ گئے یقیناً ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہمارے ہاں بھی آج یہی رسم ہے راج انپوروالی سائٹ پہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو سب اس کو پوچھنے کے لیے آتے ہیں صحتیاب بھی ہو جائے تب بھی مبارک بات کے لیے آتے ہیں بیماری میں بھی پوچھنے آتے ہیں کیا حال ہے والے انڈیا اور پاکستان کا کلچر ایک جیسا ہی ہے کینسر کا پتہ لگیا تو دنیا رشتہ دار ہمسائے سارے آکے پتہ کرنے لگے اور وہاں پہ ایک مشورہ بھی دینے لگے زندگی کا تو اب کوئی بھروسہ نہیں ہے کینسر آخری سٹیج پہ ہے تو کیوں نہ جانے سے پہلے کوئی خوشی ہی دیکھتی جاؤ بیٹی کو ہی بیاتی جاؤ بڑا تو بیٹا ہے اس سے چھوٹی تو بیٹی ہے بیٹی ہی بیادو کم از کم جانے سے پہلے اپنی آنکھوں سے خوشی تو دیکھتی جاؤ گی تو ماں وہاں پہ جواب دیتی میں اتنی جلدی اپنی چھوٹی بیٹی کی کیسے شادی کر دوں اس کی عمر ہی نہیں ہے اور دوسری بات کیا بغیر دیکھے بیکھے دیکھے بھالے تسلی کی ہے بس جلدی سے اپنی بیٹی کو بیاد دوں اور خوشی دیکھنے کے لیے اپنی بیٹی کا مستقبل دعو پہ لگا دوں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی عشدہ دار بھی کہتے ہمسائے بھی کہتے اور ماں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے نہیں مجھے اپنی بیٹی کو اس طرح امرجنسی میں نہیں بھیجنا کہ میں پریشان ہی ہو کے اس دنیا سے جاؤں کہ پتہ نہیں میری بیٹی کا کیا بنے گا ایک سال وہ اس دنیا میں زندہ رہیں اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں سفر آخرت کی طرف اب وہ جو خورم تھی باقی بہن بھائی تو شاید پڑ گئے تھے یہ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی کد کارٹ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا پانچ فٹ چھے انچ ان کی ہائٹ تھی شکل و صورت بھی اچھی تھی ماں کے گزرنے کے بعد ایسی فرما بردار بیٹی تھی کہ اس نے وہ تمام کام جو گھر کے تھے نہ صرف وہ سنبھال لیے بلکہ وہ کھیتوں میں جا کے بھی کام کرتی وہ کہتی ہیں کہ جس طرح لڑکے کام کرتے ہیں میں نے کبھی یہ فیل نہیں کیا کہ میں تو لڑکی ہوں میں بلکل لڑکوں کی طرح جاتی کھیتوں میں بھی کام کرتی پانی بھی لگاتی وہ سارے کام جو مرد کرتے ہیں لڑکے کرتے ہیں ہورم کرتی وقت گزارتی دیکھنے والے کہتے خوش قسمت ہوگا وہ شخص جس کے گھر میں ہورم شادی کر کے جائے گی ایسی فرما بردار ایسی کام سے کام رکھنے والی روٹی کھانا پکانا یہ وہ کڑھائی سالن ہر چیز میں اتنی ماہر اور اتنی فرما بردار کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی کبھی زیادہ کہکے لگاتے نہیں دیکھا اپنے کام سے کام دیکھا ایسی سگڑ لفظ جس طرح کہا جاتا ہے شاید ہورم کو یہ لفظ سمجھنا ہے سگڑ کہتے ہیں بہت ہی سلیکہ پسند بہت ہی ایسی اچھی خاتون جو ہر چیز جانتی ہے کھانا پکانا بھی گھرداری بھی اور باہر کے کام بھی سو ہورم بھی ایسے ہی کر رہی تھی وقت گزرتا رہا عمر سترہ سال کو پہنچ گئی بھائی آئے اور بتایا باہر رشتہ آیا ہے اور تمہارے لئے رشتہ آیا ہے بھائی بہن کو لے کے اندر چلے کے اور اندر جا کے جب ان سے کہا رشتہ تو ہے اور وہ اٹلی سے آیا ہے تمہیں بیا کے اٹلی لے جائے گا لیکن وہ عمر میں تم سے بڑا ہے اب ماں باپ تو ہے نہیں میں بڑا بھائی ہوں تو مجھے ہی اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے تو اس لئے بہن تم سے پوچھتے آئے ہوں تمہاری کیا رضا مندی ہے اتنے بھی یہ غریب نہیں تھے وہ کہتے ہیں ہمارے آٹھ کلے تھے گزر بسر بہت اچھی ہوتی تھی آٹھ کلے مطلب آٹھ اکڑ اچھی زمین ہوتی ہے کافی ماشاءاللہ خوشحالی کے زندگی ہوتی ہے اسی فرما بردار بہن نے کہا بڑے بھائی سے لفظ بڑا پیارا وہ بولتی تھی بڑا بھائی بڑا پیارا انہوں نے بولا بڑے بھائی سے کہا آپ ہیں نا آپ نے دیکھ لیا دیکھ پال کر لی اگر آپ کو میرے لیے وہ اچھا لگتا ہے تو بس آپ نہیں تو بیانا ہے آپ نے جہاں پہ کہنا ہے سر آنکھوں پہ میں نے وہی کرنا ہے اچھا ہوگا تو بھی آپ کے حق میں برا ہوگا تو بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں کیا کہوں مجھے رشتہ وہی قبول ہے جو میرے بھائی کو قبول ہے بھائی نے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا پیار کیا اور کہا خدا تمہیں خوش رکھے انہوں نے لفظ بھگوان کا ہے میں خدا کہہ رہا ہوں خدا تمہیں خوش رکھے بہت سر لوگ اس پہ بھی اتراز اٹھیں گے کہانی کا حق ادا یہی ہوتا ہے جو لفظ بولے گئے ہیں وہی بولے ہیں ان کی مذہب ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھگوان تمہیں خوش رکھے کہانی سنا کرے خدا رہا ان چکروں میں نہ پڑا کرے ہمیں خام خام مذہب خراب کر دیں گے اس لئے کوئی لکھے بھی نہ کمر چکے قبردار یہ کیا کہا یہ کیا کہا کہانی کو انجوائے کریں وہ چلے گئے ایک ہفتے بعد وہ دوبارہ آئے تو آج وہ لڑکی کو دیکھنے آئے تھے پہلے ان کو کسی نے بتایا تھا تو وہ رشتہ مانگنے آئے تھے بھائی نے جا کے اندر بہن سے پوچھا تھا بہن نے ہاں کر دی انہوں نے بھی آگے سے ہاں کر دی تیہ ہوا ہفتے بعد وہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئیں گے فیملی کے ساتھ ہفتے بعد جب وہ اس حورم کو دیکھنے کے لیے اس گھر پہنچے تو حورم کو ایک اور بھی بات کا پتہ لگا وہ یہ تھا کہ یہ شخص جو میرا دولہ بننے جا رہا ہے عمر میں نہ صرف بہت زیادہ بڑا ہے لڑکی کی عمر سترہ سال اور اس وقت وہ کوئی تقریباً ساٹھ کے قریب کا تھا اور وہ شادی کیوں کر رہا تھا اپنے ساتھ اپنی پہلی بیوی کو بھی لے کے آیا تھا وہ بھی پہلی بیوی بھی اس کے ساتھ رشتہ دیکھنے آئی تھی تو پتہ لگا حورم کو نہ صرف ایک بیوی ہے بلکہ دو بیٹیاں بھی ہیں اس بیوی سے اور وہ شادی اس لیے کرنا چاہتا ہے اس کو بیٹے کی خواہش ہے تو بیٹے کی خواہش کے لیے وہ سترہ سال کی لڑکی کا رشتہ لینے آیا ہے تاکہ اس کو بیا کے وہ اٹلی لے کے جا سکیں اب اس گھر میں وہ شہر اور اس کی بیوی وہ دونوں تشریف لائے رشتہ دیکھنے کے لیے بیوی اپنے شہر کا رشتہ دیکھنے آ رہی ہے کہ ایسی لڑکی کا جو بیٹا پیدا کر کے دے سکے انہوں نے دیکھا اور دیکھتے ہی منگتو رام میرے خلیم نامے میں نے کہا تھا میں بھول جاؤں گا منگتو رام یا شہر جو تھا دیکھتے ہی انہوں نے رشتے میں حامی بھر لی رضا مندی کا لی کہ یہ رشتہ حامی قبول ہے ایک شادی کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اسی طرح اس خاندان کے اندر تیہ کر لیا گیا منگ نے رسم شادی اتنے عرصے بات کریں گے یہ سب کچھ تیہ کرتے کرتے ٹائم پیریڈ گزرا اور آخر کار شادی ہو گئی حریانہ کی رہنے والی وہ لڑکی جو لڑکی تو تھی لیکن تمام وہ کام جو لڑکے کرتے تھے کرتی تھی کھیتوں میں فصلوں میں پانی لگانا سب کچھ اور گھرداری بھی جو کرتی تھی سارے گھر کو بھی سنبھالتی تھی فرما برداری کی انتہا اتنی تھی بعد اب اتنی فرما بردار تھی کہ سترہ سال کی لڑکی نے ساٹھ سال کے منگتو رام کو بھی قبول کر لیا تھا کیونکہ بڑے بھائی نے کہا تھا کیا میں اچھا لگا ہے امیر فیملی ہے کھاتے پیتے لوگ ہیں گاڑیاں ہیں زمینیں ہیں بہت کچھ ہے خوش رہو گی بیٹے کی خواہش ہے تم شادی کرو گی تو بیٹا پیدا ہو جائے گا بہت کچھ اس بیٹے کا اور تمہارا ہوگا تمہیں خوش رکھیں گے شادی ہو گئی اب اگلا محلہ تھا ہورم کو اٹلی لے کے جانے کا ہورم تہری سادہ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں معصوم کام سے کام رکھنے والی وہ اس بات سے واقع نہیں تھی کہ اس ملک کے لا کے قانون کے حساب سے ایک وقت میں ایک بیوی دوسری نہیں تو اس شخص نے کچھ اس طرح کے کاغذات تیار کروائے کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا اور اس کو وہاں پہ بلوا لیا لیکن بیوی وہی تھی جو پہلی بیوی تھی اور اس کی جو دو بیٹیاں تھی اس کی بڑی بیٹی کی عمر ہورم سے صرف تین سال چھوٹی تھی یعنی ہورم اگر سترہ جب نہیں سترہ سال میں رشتہ دیکھا تھا شادی ہوئی تھی وہ کہہ رہی ہیں تقریباً اٹھارہ سال میرے ختم ہو گئے تھے انیس سال شروع ہو رہا تھا جب شادی ہوئی تھی رشتہ سترہ میں دیکھنے آئے تھے اٹھارہ ختم ہو گئے تھے اٹھارہ سال کی وہ ہو گئی تھی اور انیس سبھی شروع ہی ہوا تھا تو پتہ لگا جو بڑی بیٹی ہے وہ تین سال کا صرف فرق ہے یعنی وہ سولہ سال کی بڑی بیٹی تھی اس باسٹ سال کے ساٹھ سال کے بندے کی جو اس خود اب انیس سال اٹھارہ سال کے لڑکی کو بیا کے لائے تھا وہ اٹلی پہنچ گئی ایک گھر جس میں اس کو رکھا گیا وہ دو بیڈروم کا گھر تھا اٹیچ بات تھا یہ کوئی پہلا دوسرا دن تھا کہ وہ اپنی نوکری پہ چلا گیا جو دوسری بیوی تھی وہ اور گھر میں رہتی تھی یا دوسرے کمرے میں رہتی تھی میں نے کہا کوئی بہت سارے پنجابی کی لفظ تھے جو میں معذرت چاہوں گا میری بہن آپ نے بھی کہا اور میں بھی مانتا ہوں وہ پیور کوئی پنجابی وہ والی اور آپ کا ایکسنٹ بھی تھوڑا سا میرے لئے مشکل ہوا ہے لیکن سٹوری جو آپ نے سنائی ہے انشاءاللہ وہ لفظ وہ سارے بیستہ کہوں گا اب جس طرح بیوی سات کمرے میں رہتی تھی یا کسی اور گھر میں یہ میں انشاء نہیں کر سکا پہلا دن تھا وہ کہتی میں گھر میں اکیلی تھی بروازہ کھولا بیل ہوئی تو ایک پیلے ایک لڑکی شرٹ پہنے پینٹ پہنے لڑکا گھر میں داخل ہوا اس نے ایک برتن اٹھایا ہوا تھا سلام دعا کے بعد اس نے کہا یہ دودھ دینے آیا تھا نہیں نہیں تھی کسی بات سے واقف نہیں تھی کوئی زیادہ بولنے والی بھی نہیں تھی نہ کسی نے کچھ ابھی تک بتایا تھا آ کے اس کو کمرے میں چھوڑ دیا گیا تھا اور اسی گھر میں ایک آ کے شہر پہلا دن تھا وہ بندہ اس کو دودھ دے رہا ہے جی میں دودھ دے نہیں ہوں وہ سمجھ گئی یہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا اٹلی میں سسٹم ہوگا گھروں میں آ کے دودھ دے کے جاتے ہوں گے یہ ان کا کوئی دودھیا ہوگا ملنے والا ہوگا یا میں دلہن آئی ہوں اس لیے مبارک بات کے طور پہ اس نے خاموشی سے کہا ٹھیک ہے دے دیجئے مجھے جگ بھرا ہوا ستھا دودھ کا وہ اس نے پکڑ لیا اور اس کے بعد اس نے سلام کیا وہ چلا گیا وہ کہتی ہے میں نے چنری آگے ڈالی ہوئی تھی دوپٹہ ٹائپ چنری ٹائپ ڈالی ہوئی تھی لیکن اس کو میں نے کلیئر دیکھ لیا تھا آدھا مو میرا چھپا ہوا تھا اور آدھا مو یعنی کہ آنکھوں تک میں نے چنری ڈالی ہوئی تھی اور جب میں اس سے بات کر رہی تھی تو میرا سر جھکا ہوا تھا لیکن اس کو پھر بھی جگ پکڑتے ہوئے میں نے آنکھ اٹھا کے کلیئر دیکھ لیا تھا پینٹ پہنی تھی یلو کلر کی شڑ تھی اور کلیئر اس کا چہرہ بھی میں نے دیکھ لیا اس نوجوان کا شام کو شہر گھر آئے تو فوری طور پہ ان کو بتایا کہ وہ صبح کوئی دودھ والا آیا تھا وہ دودھ دیکھ کے گیا ہے شہر ایک دم سے حیران ہوا اور پوچھا دودھ کون سا دودھ کون دیکھے گیا ہے اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا میں تو ابھی آئی ہوں تو اس نے کہا دودھ دینے آئے ہوں میں نے کہا دے دو تو میں نے اس سے دودھ لے لیا کہاں ہے دودھ دودھ لے رہی یہ ہے دودھ اس برتن میں دیکھے گیا ہے اس نے دیکھا دودھ ہے یہ برتن میں کون تھا اس نے کہا میں تو نہیں جانتی ہلیا کیسا تھا تو اس نے پورا ہلیا جو دیکھا تھا as it is بتا دیا اس طرح کی پینٹ تھی اس طرح کی شہر تھی اس طرح کا اس کا چہرہ تھا آنکھیں اس طرح کی تھی نوز اس طرح کی تھی ہونٹ اس طرح کی تھی ایک ایک چیز اس نے جب ایکسپلین کی تو شوہر کی آنکھیں کھل گئیں وہ بھاگ کے گیا اور ایک تصویر لے کے آیا یہ ایک نگاہ دیکھتے ہی اس نے کہا ہاں یہی تھا اس نے کہا تم جانتی ہو یہ کون ہے نہیں میں نہیں جانتی میں تو پہلی دفاعی ہوں اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے جس کو مرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں اور تم کہہ رہی ہو یہ آیا تھا اس نے پھر سے تصویر کو پکڑا اور پھر سے دیکھا جب پہلی نگاہ دیکھتے ہی کہہ دیا تھا یہی ہے تو اب وہ بھی پریشان ہو کے اور عجیب سی ہو کے اس تصویر کو گھور رہی تھی اور دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہاں یہی تھا ہنڈر پٹھنٹ یہی تھا کوئی اور نہیں تھا کپڑے صرف چینج ہے چہرہ یہی تھا بالکل یہی تھا یہی بال یہی آنکھیں یہی ہونڈ یہی ناک یہی کان یہی تھا اس نے کہا تمہیں کوئی وہم لگایا اس نے کہا کوئی وہم نہیں اسی نے ہی مجھے جگ آگے پکڑایا ہے اور اس طرح بول بھی اس طرح رہا تھا اس نے کہا یہ اس طرح ہی تو میرا یہی بھائی بولتا تھا اس کو تو مرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں اب وہ لڑکوں کی طرح تھی اس کو اتنا خوف یا اتنا وہ نہیں لگا اس نے بات کو سوچا اس نے کہا پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اس نے اس بات کو دماغ پہ سوار نہیں کیا بات آئی گئی ہو گئی اب اس پوری کہانی میں ان کا آنا جانا ہے انڈیا اور واپس جانا ہے وہ میں تھوڑا سا شاید آگے پیچھے کر سکتا ہوں مجھے تھوڑا سی سمجھ نہیں آئی لیکن کہانی کا جو اصل مدہ ہے وہ ایزٹے سناوں گا وہ کیسی ہیں جس مقصد کے لیے مجھ سے شادی کی گئی تھی وہ تھا بیٹے کی خواہش اور وہ وقت آ گیا جب میں نے بتایا کہ میں مام بننے والی ہوں میری کوک میں میرے پیٹ میں حرکت ہے میرے پیٹ میں ایک نئی زندگی جنم لینے جا رہی ہے اس کی بیوی پہلی والی اور منگتو رام وہاں کا کوئی قانون کہ وہ کھل کے چیک اپ نہیں کرا سکتے تھے یا کیا کرا تے تھے کسی ایسی جگہ پہ چھپ کے لے کے گئے جہاں سے اس خورم کو اتنا اندازت ہو گیا اس گاؤں میں رہنے والے لڑکی کو یہ جو بھی پروسیجر ہو رہا ہے چھپ کے ہو رہا ہے اوپن نہیں ہے یہ ڈرڈر کے کر رہے ہیں اور اس کو اس انداز میں کرنے جا رہے ہیں جیسے کسی کو پتہ نہ لگے اور ڈرے ہوئے ہیں اتنا وہ سمجھ گئی کہ چھپ کے یہ میرا چیک اپ کرا رہے ہیں یہاں پہ اس کا ملک میں شاید چیک اپ کرانا مشکل ہے یا کیا ہے اس طرح کو اس کو نظر آیا اور جب ڈرڈر نے چیک اپ کر کے بتایا تو انہوں نے کہا اس کے پیٹ میں بیٹی ہے اور جیسے وہ گھر پہنچے تو گھر پہنچتے ہی پہلا فیصلہ بیوی اور شوہر منگتو رام اور اس کی بیوی نے کہا بیٹی نہیں چاہیے بیٹا چاہیے ختم اس کو ضائع کر دو اس لیے ہم نہیں لائے تھے کہ ہمیں بیٹی چاہیے بیٹیاں تو پہلے بھی دو ہیں بیٹا اس لیے اب آپ انڈیا جاؤ ہم آپ کو انڈیا بھیج رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ اس کو ختم کر دو اس نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں ماں بننے والی ہوں میرے اندر ماں کی فیلنگ ہے وہ کم گو لڑکی لیکن اتنا تو اجذبات احساسات اس کے اندر تھے وہ ماں بننے جا رہی تھی بیٹی تھی پر اس کی ہی بیٹی تھی وہ کیسے اس بیٹی کو کہہ دیتی ہے کہ ختم کر دوں اس نے بہت احتجاج کیا دبے لفظوں میں وہ لڑ نہیں سکتی تھی لیکن جتنا روکیسٹ کر سکتی تھی اس نے روکیسٹ کیا اور جب فائنل ڈیسیان دے دی گئے نہیں چاہیے یہ تو وہ روتی تڑپتی بھلکتی انڈیا پہنچی ہریانہ اور وہ جو اس زندگی نے پیٹ میں جنم لینا ابھی شروع ہی کیا تھا دیکھنا تو اس دنیا کو ابھی پانچ سی مہینے بعد تھا اس کو ختم کر دیا گیا ایک کمزور سی لڑکی وہ اتنی ابھی بھی کمزور سی ہیں وہ ایک کمزور سی لڑکی جس کی اتنی عمر بھی نہیں تھی اور جب اس طرح بچے کو ضائع کیا گیا تو اس کی طبیعت سنبھل نہ سکی وہ بہت تکلیف میں آگئی ایک ذہنی تکلیف تھی ماں کی جو تکلیف ہوتی اپنے بچے کو اس طرح ضائع کرتے ہوئے اور جسمانی تکلیف بھی اتنی شدید رہی کہ ڈیڑھ مہینہ وہ تقریباً ایک مہینہ عجیب سی کیفیت میں رہی گھر میں تھی انڈیا میں تھی دیکھ وال ہوتی رہی جیسے کیسے ریکوور ہو گئی کچھ عرصہ وہ وہیں ہریانہ میں رہی اور اس کے بعد پھر سے بلاوہ آیا منگتورام کے پاس اٹلی پھر سے پہنچ گئی وقت گزرا اسی گھر میں کہ پھر پتہ لگا وہ ماں بننے والی ہے اب پھر سے اس کے اندر ایک خوف آ گیا اگر پھر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا اور پھر وہی ہوا پھر چھپ چھپا کے اس کا چیک اپ کرایا گیا اور چیک اپ ہوا تو پتہ لگا پھر پیٹ میں بیٹی ہے اور ابھی گھر پہنچے نہیں تھے وہ سمجھ چکی تھی کہ آرڈر وہی ہونا ہے جو پچھلی دفعہ تھا ختم کر دو تو وہ خود تڑپ چکی تھی وہ خود ممتہ اس کی اس کی ماں جو پہلی دفعہ بھی روئی تھی آج پھر اس موقع پہ اندر تڑپ رہی تھی لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی جب میں اس کو جنم دے ہی نہیں سکتی تو میں کیا لڑوں کیا کچھ کہوں مجبوری ہے کرنا پڑے گا تو صرف فرق یہ تھا پچھلی دفعہ اس کو انڈیا بھیج دیا گیا تھا اس دفعہ اس کو سامان مگوا کے دیا گیا انجیکشن چیزیں یہ وہ اور اس کو سمجھایا گیا کہ اس طریقے تم خود اپنا کرو شوہر کی فرما بردار جو گھر میں فرما بردار تھی جس کو دنیا کہتی تھی خوش قسمت ہوگا جو حورم کا شوہر ہوگا آج وہ سزا بھگت رہی تھی کیسی خوش قسمتی تھی اس کی کہ دوسری دفعہ ماں بننے سے پہلے ہی بچہ ختم ہو رہا تھا اور وہ اپنے آتھوں سے ختم کر رہی تھی اس نے اپنے آتھوں سے ختم کر بھی لیا لیکن پھر اس انداز میں بستر پہ پڑی اور اتنی تکلیف میں چلی گئی فیزیکلی اس کے جسمانی طور پہ اتنی تکلیف میں چلی گئی کہ ان کو لگا کہ اس کو اب ہسپتال لے کے جانا ہوگا نہیں تو یہ بچ نہیں سکے گی دو مہینے کا ٹائم پیریڈ انہوں نے ہسپتال میں گزارا ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا اس کا بچنا بہت مشکل ہے جس قیفیت میں آپ اس کو لے کے ہیں انہیں بھرپور اس پہ توجہ دی اس پہ محنت کرتے رہے اور پھر بھی دو سوا دو مہینے لگ گئے اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے جس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے لیکن کیونکہ زندگی ابھی باقی تھی تو وہ بچ گئی لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا بچ تو گئی ہے لیکن دوبارہ زندگی میں کبھی ماں نہیں بن سکے گی وہ جو ان کا فیملی ڈاکٹر تھا جو اس طرح کا یہ کام کر رہا تھا جس نے ان کو اس دفعہ بھی بچا لیا تھا اور پہلی دفعہ بھی جس کے پاس چیک اپ کے لیے گئے تھے اتنا وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ان کے ساتھ کہیں ملا ہوا ہے یہ ان کی باتوں کو چھپاتا ہے جو وہ اس کو کہہ دیتے ہیں وہ ان کی بات کو مانتا ہے واپس آ گئی اس کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی وقت گزرتا رہا وہ اسی گھر میں رہتی رہی اور پھر اب رویہ اس کے ساتھ تبدیل ہو چکا تھا پہلی بیوی کے ساتھ بھی وہ منگتو رام لڑ رہا تھا لیکن اب دوسری دفعہ جب ہسپتال سے یہ ٹھیک ہو گیا اس کا رویہ اس کے ساتھ بھی وہی لڑائی والا ہو گیا اور مسلسل اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا لڑائی اس حد تک بڑھتی کہ وہ اس کو اب بقیدہ مارنا شروع ہو گیا اس پہ ہاتھ اٹھاتا اس کو مارتا پھر بھی خاموشی سے گھر بسانے کے لیے وہ سہتی رہی مار بھی کھاتی رہی وقت گزرتا رہا ایک دن اتنی غصے میں آیا کہ اس نے جب اس کو مارا ایک مکہ مارا جو اس کے سیدھا پیٹ میں جا کے لگا اور جب اس کو پیٹ میں مکہ لگا تو اس کے پیٹ میں اتنی شدید درد اٹھی کہ اس کی چیخیں نکل گئیں اور اس کو جب ہسپتال لے کے گئے تو وہاں پہ پتہ لگا وہ ماں بن چکی تھی اس کے پیٹ میں زندگی جنم لہی رہی تھی اس پیٹ میں جنم لہی رہی تھی جس کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا تھا یہ کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکی تھی وہ ماں بن گئی تھی جب اسپتال میں تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ بچے گی نہیں وہ بچ بھی گئی اور کہا تھا لگر ماں کبھی نہیں بن سکی گی وہ ماں بن چکی تھی اور اس کو بتایا گیا تھا اس وقت ہمیں ڈاکٹر نے کہا تھا تم تو کبھی ماں نہیں بنو گی تم کیسے ماں بن گی ہو اس نے کہا بگوان میں کیا جانوں میں نے کیا کیا ہے لیکن ماں تو بن گئی زندگی کیا تھی بیٹا یا بیٹی وہ ضائع کیا اب اس گھر میں بقائدگی سے لڑائی جھگڑا شروع پہلی بیوی کے ساتھ بھی اور اس بیوی کے ساتھ بھی مارک اٹھائی کا جو سسلہ بتتمیزی کا جو سسلہ شروع ہو چکا تھا وہ ویسا ہی تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہاں جو اس کی پہلی بیوی سے دو بیٹیاں تھی اورم کہتی ہے وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی اور میں ان کا بڑا خیال لگتی تھی مجھے بھی دونوں بہت اچھی لگتی تھی میرے ساتھ وہ دونوں بہت اچھی تھی لیکن اس کی پہلی بیوی کا رویہ اور منگتو رام کا رویہ ویسا ہو گیا تھا جیسے وہ آپس میں لڑتے تھے ویسی منگتو ہورم سے بھی لڑ رہا تھا مار رہا تھا بتتمیزی کر رہا تھا گالم گلوچ کر رہا تھا کہ اسی دوران وہیں پہ رہتے رہتے ہورم پھر سے چوتھی دفعہ ماں بن گئی اس پار جب ماں بنی اور اس کو ہسپتال لے کے گئے شاید میں اگر غلطی نہ کروں اس کے بیچ میں ایک دفعہ چلت اور بھی بنی ہے ماں لیکن میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں ہسپتال پہنچ گئی ماں بننے والی ہسپتال پہنچ گئی اس دفعہ وہی جو ان کا فیملی ڈاکٹر تھا اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم بیٹے کی خواہش میں اس کے پیٹ میں جو بھی بیٹی یا کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو تم ضائع کروا رہے ہو میں ایک بات ہوں میں آج کلیئر کر دوں اس دفعہ اس کے پیٹ میں جو بیٹی ہے اس کو اگر تم نے ضائع کرانی کوشش کی تو پھر میں پولیس کو فون کر دوں گا میں تمہارے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اب برداشت سے باہر ہے یہ پہلا موقع تھا کہ ڈاکٹر سٹینڈ لینے جا رہا تھا جو ان کا فیملی ڈاکٹر تھا جو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا لیکن اس کے اندر انسانیت اس طرح جاگ گئی تھی کہ اس نے کہا اب میں اس بچے کو دنیا میں آنے دوں گا کیونکہ اس دفعہ اگر رسک لیا گیا تو اس کی زندگی عورت کی بھی جائے گی بچے کی تو جائے گی عورت بھی چلی جائے گی اس کا کیا جرم ہے تو اس ڈاکٹر کے اس ٹینڈ کی وجہ سے کیونکہ پتہ لگ گیا تھا کہ اگر اس کی بات نہ مانے گی تو وہ واقعی وہاں کے پولیس کو فون کر دیتا اور اس کے بعد معاملہ خراب ہو جاتا مجبوراں خاموشی اختیار کی گئی کہ جو بھی لڑکی ہے اب آنے دو اس دنیا میں حورم کو لے کے گھر تو آ گئے لیکن موں عجیب بنے ہوئے تھے شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا کہ یہ کیوں اس دنیا میں لڑکی آ رہی ہے لیکن اس نے آنا تھا اور جب وہ ماں بنی اس کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس دن حورم سب سے زیادہ خوش تھی اس کے پیچھے گھر والے بھی سارے خوش تھے لیکن اس کا شہر منگتوران اس کی بیوی اس کے دیور فلان فلان جتنے بھی تھے ان میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا دو لڑکیاں پہلے تھی ایک اور آ گئی تھی ان کو اس بات کی قطعن کوئی خوشی نہیں تھی لیکن حورم کو اس بات کی بہت زیادہ خوشی تھی ماں بن گئی تھی اس کی ہاں ایک بیٹی نے جلم دیا تھا وہ بہت خوش تھی اس بات پر کہ میں ماں بن گئی ہوں ایک ماں جب اپنی بچی کو گود میں اٹھا لیتی تو وہ تمام دکھ درد لڑائی مار کھانا اس کی گالیاں کھانا سب بھول جاتی رویہ تو اور بھی پہلے سے سخت ہو چکا تھا لیکن ایک ماں کے پاس کھلونا آ گیا تھا ماں کی ممتہ جاگ گئی تھی اس کی بیٹی اس دنیا میں آ گئی تھی جہاں اس کے اتنے بچے چلے گئے تھے آج ایک جب بیٹی اس کے ہاتھوں میں تھی تو وہ مار بھی سہلیتی تھی گالیاں بھی کھا لیتی تھی سب کچھ برداشت کر رہی تھی دوسری طرف دوسری بیوی سے بھی منگتو رام کا اتنا برا رویہ رہا کہ دو ہزار پانچ میں اس نے اس کو چھوڑ دیا طلاق دے دی اب اس گھر میں ہورم اور منگتو رام رہ رہے تھے منگتو رام پاگل دیوانہ سا عجیب سا ہو چکا تھا وہ اپنی نوکری تو کر رہا تھا لیکن مسلسل رویہ مار کٹائی اور بدتمیزی والا تھا وقت گزرتا رہا گزرتا رہا کہ وہ کہتی ہیں دوہ در نو یا شاید دوہ در دس میں ان کے ہاں پھر اللہ تعالی نے ان کو زندگی ایک نئی پیٹ کے اندر جنم لیتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس دفعہ اس ماں کی کوک کے اندر بیٹی نہیں بیٹا تھا وہی بیٹا جس کی خواہش میں منگتو رام نے شادی کی تھی اب وہ بیٹ میں تھا وہ کہتی ہے دوہ در دس میں نو میں میں ماں بن گئی اور جب میں نے بیٹے کو جنم دیا ہم گھر آئے تو تقریباً ایک مہینے کا ٹائم گزرا تھا کہ میں کمرے میں لیٹی تھی میرا بیٹا لیٹا ہوا تھا میری آنکھ کھولی تو مجھے لگا کمرے میں کوئی حل چل سی ہے لائٹ جل رہی تھی ایک دم میری نگاہ سامنے دیوار پہ پڑی تو ایک بہت بڑا کالا سیاہ سایا جو بلکل چھوٹا سا تھا چھوٹے سے قد کا تھا بلکل سامنے موجود تھا میں نے لیٹے ہوئے اس کو دیکھا تو وہ کالا سیاہ سایا جو تھا وہیں کھڑے کھڑے ایک دم سے آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو گیا اور بڑے ہوتے 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 بلکل چھت تک پہنچ گیا اور نہ صرف چھت تک پہنچ گیا بلکہ اس کے بعد چلتا ہوا بلکل اس طرح سیدھا آیا جیسے وہ ہورم کے اوپر جھک سا گیا ہو جس کا قد چھت تک ہو گیا تھا وہ بقاعدہ چلتا ہوا آیا اور محسوس ہو رہا تھا جیسے ہی ہورم کے بستر کے قریب پہنچا تو بقاعدہ جھکا جس طرح کو نیچے جھکتا ہے وہ جیسے ہی ہورم پہ جھکا ہورم تیزی سے بھاگی اور چکتی ہوئی باہر نکلی شوہر کو آوازیں دیتی ہی شوہر نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا اندر اس طرح کا کوئی سایا ہے اور وہ میرے اوپر جھک رہا تھا میرے اوپر حملہ کر رہا تھا یا کیا کر رہا تھا اندر پہنچو ہمارا بیٹا بھی اندر لیٹا ہے وہ بھی بھاگتے ہوئے اندر گئے دیکھا کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا شوہر نے کہا لگتا ہے تم نید میں ڈر گئی ہوگی اس نے کہا نہیں میں نید میں نہیں تھی میں جاگ رہی تھی میں نے کلیر اس کو دیکھا ہے اس نے کہا اگر وہ تھا تو یہی ہوتا تمہارا وہم ہے وہ کہتی ہے میں اس بات سے ڈری نہیں وقت گزرا بیٹا ایک سال کا ہو گیا تو پیچھے سے بھی سب نے کہا ادھر بھی رسداروں نے کہا اس کا کوئی فنکشن وغیرہ کرو اس کو لے کے جاؤ اس کے لئے کوئی پڑھائی ابھی تک تم لوگوں نے نہیں کروائی منتوں مرادوں سے ہی آیا ہے بڑی مشکلوں سے دنیا میں بیٹا آیا ہے وارث آیا ہے تو جاؤ اپنے علاقے میں جا کے کوئی پڑھائی کرواؤ کوئی خیرات کرواؤ ان کی جو ایک رسم و رواج ہوتے ہیں اسی طرح کا کہا جا کے کراؤ اور کہتے ہیں تقریبا دوہزار دس میں ایک سال کا جب ہو گیا تھا ہم ہریانہ آگئے وہاں پہ ہم اچھا خاصا پیسہ لے کے آئے ہم نے دیگیں بنوائیں دیگیں نہیں وہ لڈو یا کیا کہہ رہی تھی وہاں کی ایک خاص مٹھائی ہے وہ ہم نے بنوائی وہ ایک لفظ یوز کر رہی تھی مٹھائی کا مجھے وہ سمجھ نہیں آیا باران مٹھائی کہہ لیجئے انہوں نے مٹھائیاں بانٹیں سب کو بلایا سب بہت خوش تھے اور سب حسرت سے ہورم کو دیکھ رہے تھے اٹلی بھی پہنچ گئی ماں بھی بن گئی اور جس مقصد کیلئے شادی ہوئی تھی وہ عمر میں بڑا تھا لیکن بیٹا چاہیے تھا آج ہورم نے بیٹا بھی دے دیا اور آج ہورم خوش تھی مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی توفے دیے جا رہے تھے سب کے سب رشک بھری نگاہوں سے ہورم کو دیکھ رہے تھے کہ ہورم کہاں سے کہاں پہنچ گئی وہیں پہ اس بچے کو ایک بلیک کلر کا بازو پہ دھاگا باندھا گیا اس میں موتی لگے ہوئے تھے موتی نہیں کیا لفظ یوز کیا تھا کچھ اس پہ لگے ہوئے تھے لیکن وہ ایک دھاگا سا تھا ان کے کوئی ایک رسم ہوتی ہے وہاں پہ تو وہ جب باندھا گیا تو انہوں نے کہا اس کو کوئی توڑے نہ اس کو محفوظ رہے تو پتہ لگا شام تک اسی دھاگے کو توڑ دیا گیا ہے وہ جو بلیک سا دھاگا تھا جس کے اوپر وہ خاص وہ لگے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گیا ہوا ہے تو سب نے کہا یہ اچھا شگون نہیں ہے اس کا ٹوٹنا اچھا نہیں ہوتا یہ بہت غلط ہوتا ہے تم لوگوں نے بہت غلط کیا کس نے توڑا ہے اس دھاگے کو اس نے کہا میں اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتی یا ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا تو میں کیا کروں بھگوان جو بہتر سمجھے گا وہ ہی کرے گا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کچھ دن وہاں رہے واپس پہنچ گئے لیکن وہ کہتی ہیں جیسے ہی ہم واپس پہنچے میرے گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے اتنے خراب ہو گئے کہ اس گھر میں ہر وقت پہلے تو پھر بھی کچھ عرصہ سکون رہتا تھا کبھی کبھی مارتا تھا اب تو آئے دن آئے دن ہر لمحے وہ لڑتا مارتا لڑتا مارتا لڑتا مارتا لڑائی اتنی بڑتی گئی اتنی بڑتی گئی کے سمجھ سے باہر ہو گئی لڑائی کی نوبت اتنی پہنچی کہ ایک دن اس نے غصے میں کہا میں تمہیں جلا دوں گا میں تیرے اوپر تیل چھڑک کے تجھے آگ لگا دوں گا اور ام نے کہا تیرے بس کی بات نہیں ہے تو مجھے کیا آگ لگائے گا جا تو تو وہ غصے میں واقعی تیل لے کے آ گیا اور اس نے آکے تیل چھڑک دیا اوپر پھینک دیا حورم کے حورم کہتی ہے میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی لیکن میرے ایک پاؤں پہ بہت زیادہ تیل گر گیا اور دوسرے پاؤں پہ بھی گرا لیکن کم گرا اور میرے ہاتھوں پہ بھی تھوڑا سا تیل گر گیا باقی جسم میرا بچ گیا مجھے لگا کہ یہ پاگل بندہ ہے پاگل ہوا ہو اے میں زندگی گزار رہی ہوں گھر ہے ٹوٹے نا میں تو برداشت کر رہی ہوں لیکن آج تو اس نے انتہائی کر دی تو اس نے اس کو کہا بس اب تم نے پھینک دیا نا بس اب چھوڑ دو کیا کرنا ہے مجھے جلانا ہے وہ اس انداد میں اس بات کو لے رہی تھی کہ بھئی چھوڑو میں لڑائی کی طرف نہ جاؤں چھوپ کر کے نکل جاؤں یہ بندہ تو پاگل سے آئے تو وہ باتروم کی طرف جانی لگی اس کی پاؤں بہت زیادہ نیچے ٹانگے بھی پاؤں بھر چکے تھے اس تیل سے تو وہ چلتی ہوئی جب باشروم کی طرف جا رہی تھی تو پیچھے سے اس نے آگ لگا دی اور جب آگ لگی تو کیسے ہو سکتا ہے جسم پہ تیل چھڑک دیا گیا ہو اسی کے پاؤں کے اوپر جب شدید آگ بھڑک اٹھی اور ہاتھوں پہ بھی آگ لگ گئی تو عورت کی چیخیں کیسے رک سکتی ہیں وہ زاروں قطار چیخیں مار رہی تھی اونچی اونچی رو رہی تھی وہی پہ ہی ان کے گاؤں کا ایک کزن باہر جو موجود تھا وہ ہسپتال کے لیے ویٹ کر رہا تھا کہ جانا تھا اس نے بیٹی کو لے کے باتروم تک تو وہ پہنچ کی بھاگتے ہوئے وہ جا رہی تھی اصل میں باتروم میں کہ جا کے اس پاؤں کو اور ہاتھوں کو دھولوں بے وقوفے کہیں آگ لگائی نہ دے تو جب تک وہ جا رہی تھی تو آگ لگا چکا تھا اور باتروم کی کھڑکی سے بھی آوازیں باہر جا رہی تھی وہ قزن جو تھا اس کے کانوں تک بھی اس عورت کی چیخ و پکار کے آوازیں پہنچ گئی اس کو سمجھ لگ گیا یہ تو آوازیں میرے ہریانہ کی ہورم کی ہے کیونکہ وہ جانتا تھا اس گھر میں ہورم رہتی ہے اور ہورم چیخ رہی تھی جس طرح وہ چیخ رہی تھی جس عورت کو آگ لگی ہو اس کے بدن جل رہا ہو اس کی کیا کیفیت ہوگی اور اس عورت کو سچ مچ کی آگ لگی ہوئی تھی وہ عورت جو سہتی آئی تھی مار سہتی آئی تھی بچے ضائع کرتی آئی تھی ہر اس بات کو مانتی آئی تھی موت کو بھی قریب سے دیکھ چکی تھی ڈاکٹر نے کہا تھا بچے گی نہیں بچ گئی ڈاکٹر نے کہا ماں نہیں بن سکی گی ماں بن گئی بیٹا تک پیدا کر کے دے دی آج اس کے بدن اس کو وجود کو آگ لگا دی گئی تھی وہ چیخ و پکار سن کے وہ جو قزن تھا وہ بھاگتا ہوا اندر آیا اور اس نے دیکھا بچے چیخ رہے ہیں ماما کو آگ لگ گئی ماما کو آگ لگ گئی اس گھر میں ایک شور سا تھا ماما کو آگ لگ گئی اور عورت کی بھی چیخوں کی آواز آ رہی تھی تو بھاگتا ہوا اندر آیا اور اس نے ایک چادر اٹھا کے اس کے اوپر چادر ڈالی اور اس آگ کو بجھانے میں کامیاب ہو گیا یہاں تک جب کہانی سنائی ہورم بڑے کانفیڈنس سے کہانی سنا رہی تھی اس جگہ پہ کہانی سناتے ہو یقین مانیے ایک ایسا دوفان آنسوں کی صورت میں ان کا نکلا ہے کہ میں بھی رو پڑا ہوں وہ اپنی اس فیلنگ کو بتا رہی تھی کہ مذہر بھئی آج بھی میرا پاؤں دکھتا ہے رنگیں تک میری جل گئی تھی پاؤں کی میرا آج بھی پاؤں دکھتا ہے آج بھی میرے پاؤں میں بہت تکلیف ہوتی ہے بہت بھئی وہ بہت پیانک لمحہ تھا کہ جب میں جل رہی تھی میرے پاؤں جل رہے تھے میں چیک رہی تھی میرے ہاتھ جل رہے تھے میرا ایک پاؤں بہت شدید جل گیا تھا اتنا جل گیا تھا آج بھی اس کی رگوں میں درد ہوتا ہے بہت جلا ہوا ہے اس کزن نے کہا میں پولیس کو فون کرتا ہوں تو اس نے کہا نہیں پولیس کو فون نہیں کرنا نہیں کرنا چھوڑو تم اس کو یہیں پہ مرنے دو جاؤ تم نکلو تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو مار دے گا تو وہ منت ترلے پہ گیا خدا کا واسطہ ہے میں پولیس کو فون نہیں کرتا میں اپنی گاڑی میں تو لے جاؤ اس کو آگ لگ گیا بچاؤ اس کو حیاء کی پیکر وفا کی پیکر وہ محبت کرنے والی فرما بردار بیوی جس کی جسم کو یہ آلت ہو چکی ہے گاڑی میں ڈال کے ہسپتال لے گئے وہاں کی پولیس وہاں کا سسٹم وہ تو آنا ہی آنا تھا اس بطال میں پہنچ گئے پیان دو تو جو ٹوٹی ہوئی تھی اندر سے مری ہوئی تھی رول گئی تھی فرما برداری وہ کہتی ہے اس بوڑھے کی میں نے اتنی خدمت کی تھی کہ اس کے ناخن تک میں کارتی تھی اس کو میں شیف بھی اس کی میں بناتی تھی بہت سارے اس کے کام میں کرتی تھی وہ خود نہیں کر سکتا تھا سب کچھ اتنا خیال کون سی بیویں ناخن بیٹھ کے کارتی ہے بہت سارے انہیں چیزیں بتائیں جو میں انہیں نے کہا بتائیے گا انہیں کہ یہ سارے کام اس کے میں کرتی تھی اتنا فرما بردار تھی اس کو حق لگا دی گئی ہسپتال میں اس نے وہی بتا دیا جو اس کے ساتھ ہوا تھا جتنے دن وہ وہاں پہ رہی ہسپتال میں اور اس کے بعد جب ہسپتال سے گھر پہنچی تو شوہر اور اس کے دیور اور اس کی فلان فلان جتنے بھی رشتہ دار تھے مافیاں مانگنے پہ اتر آئے پاؤں پہ ہاتھ رکھ رہے تھے بیان بدل دو بچا دو غلطی ہوگی پھر نہیں ہوگا ماف کر دو یہ ہے غلطی ہوگی اتنا اس کے آگے مافیاں مانگی کہ وہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا جس کا شوہر خوش قسمت ہوگا جس کی بیوی یہ ہوگی وہ روتے ہوئے مجھے کہہ رہی تھی مذہر بھائی کس جرم کی سزا پائی مجھے نہیں پتا اس کی مافیوں کو دیکھ کے میں نے پھر اپنا دل بدل دیا کہ گھر تو بسانا ہے گھر کیوں توڑوں اس کو انجیل ہو جائے گی اس ظالم شخص کو جس نے آگ لگائی تھی پھر بیان بدل کے کہہ دیا نہیں میں گھر میں اس طرح کام کر رہی تھی صفائی کر رہی تھی لے کے جا رہی تھی تو میرے اوپر گر گیا اور ایسے ایسے بہانے مار کے کہا مجھے آگ لگ گئی وہ گھر آئے انہوں نے آکے تحقیق تو کرنی تھی انہوں نے آکے تحقیق کی پانی دیکھا جہاں پہ گرا ہوا تھا کپڑا یہ وہ سارا دیکھ لیا انہوں نے کہا نہیں آپ غلط بیانی کر رہی ہو آپ اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو تو اپنے بیان پہ جو بدل چکی تھی بزید ہوگی کہ نہیں اس وقت میں ہوش میں نہیں تھی مجھے سمجھ نہیں تھی اب میں ہوش میں آگئی ہوں نارمل ہوئی ہوں تو وہی بتا رہی ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ ایک حادثہ تھا یقینہ سی بات انہوں نے پوری کوشش کی اور جب اس نے کہا یہ ایک حادثہ تھا تو اس کے بعد وہ بھی چلے گئے اور وہ جو مافیا مانگ کے آئندہ کبھی نہیں ہوگا اس کے رشتہ دار بھی اپنے اپنے گھروں کو چل گئے تو وہ کچھ دن بندے کا پتر بنا اور اس کے بعد پھر اسی رویے پہ آ گیا اس میں ایک میں بات بھول گیا بیٹا تقریباً جب دو سال کا تھا یا بیٹا دو سال کا تھا شہر ایک سائٹ پہ لیٹا تھا اور ایک سائٹ پہ ہورم لیٹی تھی تو وہ درمیان میں لیٹا ہوا تھا تو ایک دم سے وہ چیخیں مارنا شروع ہو گیا دونوں جا گئے پوچھا کیا ہوا تو وہ ایک لفظ ان نے یوز کیا میں اس کو بھلا کہہ دیتا ہوں ہاو ہاو کہہ رہا تھا وہ بچہ ہاو ہاو کہہ رہا تھا ماں نے پوچھا کیا ہے ہاو تو وہ اس کو بتا رہا تھا میں انڈ میں اس کی تصویریں بھی آپ کو دکھاتا ہوں سٹوری کے انڈ میں ہاو ہے ہاو ہے تو وہ ایکسپلین کر پایا بچہ جو ماں کو تو اس نے کسی بیانک چیز کو دیکھا تھا جو اس وقت بیڈ پہ موجود تھی اس نے کہا تھا میں نے اس کو ادھر بیڈ پہ دیکھا ہے اور وہ پوچھ رہے تھے کہاں ہے وہ کہہ رہا تھا یہاں پہ دیکھا ایک ہاؤ تھا اس طرح کا تھا ڈراؤنا تھا وہ ڈرہ ہوا تھا سہما ہوا تھا یہ واقعہ آگ والے واقعے سے پہلے کا واقعہ ہے آگ والے واقعے کے بعد پھر سے رویہ اس کا بدلنا شروع ہو گیا پھر سے وہی بدتمیزی شروع ہو گئی پھر وہی مارک اٹھائی پھر سے وہی سارے حالات جیسے تھے ویسے ہونے شروع ہو گئے وقت اور گزرا یہاں تک کہ ایک ٹائم ایسا بھی آ گیا جو میں بہت سارے اس کی ظلم کی باتیں ہیں جو اس کے ساتھ ہوئی میں اس کو بیچ میں سے نکال رہا ہوں آپ لوگ بھی سیڈ ہو جائیں گے میں بھی ایک دم ابھی عجیب سا ہو گیا تھا کہانی نکل گی تھی سیڈ سا ہو گیا تھا اس لیے میں اس کو سکپ کر دیا ایسا ہوا اس نے مارک اٹھائی رویہ جب سارا کچھ اسی طرح ہی رکھا تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے بیوی اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی تینوں کو گھر سے باہر نکال دیا سردیوں کے دن اور رات ساری وہ تینوں گھر کے باہر ٹھٹھرتے رہے سردی سے کانپتے رہے اس ظالم شخص کو قطعن ترس نہ آیا صبح ہی تو وہ اپنی اس بیٹے اور بیٹی کو لے کے تھانے پہنچی اور ان کو جا کے کہا کہ ہمیں شہر نے گھر سے نکال دیا ہے رات ساری تو ٹھٹھرتے ہم رہے ہیں رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہماری مدد کیجئے تو انہوں نے کیا کیا ان کو وہ جو اناتھ لوگوں کے لیے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں گھر وہاں پہ بھیج دیا جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا ان کے لیے جو انہوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں وہیں بھیج دیا وہاں پہ جاتی اس کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا وہی کزن جس نے چادر ڈالی تھی اب وہ احساس کرنے لگا تھا اس کے دل میں انسانیت تھی وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھا جانتا تھا ہورم میرے اس گاؤں کی ہے وہاں کی رہنے والی ہے یہ بہت نیک فرمابردار لڑکی ہے پھس چکی ہے اٹلی میں آکے وہ بھی کیونکہ اٹلی میں تھا تو وہاں پہ جب وہ شدید بیمار ہوئے تو اس کے بعد وہ ان کو لے کے گھر آ گیا جیسے کیسے اب کیونکہ یہ پولیس میں بھی جا چکے تھے اس سے پہلے بھی رپورٹ ایک تھی جو اس نے بدل دی تھی اور جا کے انہوں نے پولیس کو کہا تھا کہ اس نے ہمیں گھر سے نکال دیا جو انہوں نے ان کو دوسری جگہ بھیج دیا تھا تو اس وقت شوہر نے کہا میرے لئے مسئلہ بن جائے گا تم جتنے بھی کیسز ہیں اور جو پہلے والا بھی بیان تھا اس میں بھی تحقیق کریں گے سب اٹھا لو تم سب اٹھا لو پھر باتوں میں آ گئی معصومیت چیک کریں اس عورت کی پھر باتوں میں آ گئی مان گئی اٹھا لیتی ہوں کیونکہ پھر ایک چھت جو مل گئی تھی پھر رہنے کا ٹھکانہ جو مل گیا تھا فرما برداری کے انتحاد ہے کہ عورت جس کے قدموں کے نیچے جنت اس لئے کہا گیا ہے ماں کا روپ ہے تو قدموں میں جنت ہے اور بیوی کا روپ ہے تو اس سے زیادہ بڑا فرما برداری کا روپ نہیں ہو سکتا خیر وہ تھانے گئی اور کہا جتنے بھی کیسز میں واپس کرنا چاہتی ہوں انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے آپ کے اوپر پریشر ہے آپ کے ساتھ زبردستی کی جاری ہے اس نے کہا نہیں میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے شہر کہاں ہیں آپ کے انہوں نے کہا جی وہ آفس کے ہیں کم آتے ہیں نہیں انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے آپ کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے ٹھیک ہے آپ چلیئے اگر کیس آپ نے ختم کرے ہم آپ کے گھر آئیں گے آپ کے اور آپ کے شوہر سے ملیں گے انکوائری کریں گے اس کے بعد ہم ختم کر دیں گے واپس آگی شوہر کو آکے سب بتایا اور اگلے دن دن کے ٹائم وہ گھر پہنچ گئے کہا کہاں ہیں آپ کا شوہر انہوں نے کہا وہ تو جاب پہ ہیں کس وقت واپس آتے ہیں آٹھ بجے واپس آتے ہیں آپ ساڑھے آٹھ بجے تک واپس آ جائیں پولیس والے بھی بہت بہت ساری باتوں کو جانتے ہیں اسی رات جب وہ ساڑھے آٹھ بجے اور شوہر سے بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ساری تفشیص کی تو انہوں نے کہا نہیں منگتو رام آپ کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا یہ گھر یہ لوگ رہیں گے اب آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے ہو نہیں تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے اور منگتو رام کو اس گھر سے نکال دیا گیا لیکن انہوں نے بھی اسی طرح سنا ہی ہے میں بھی بھول گیا ہوں چلو تو میں بھی اس طرح سنا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک کام اور ہوا تھا یہ جو جلانے والا واقعہ اس سے آگے یا پیچھے ایک واقعہ یہ ہوا کہ منگتو رام وہ کہتے ہیں انڈیا گیا تھا میری ایک چین تھی جو گلے میں ایک چین تھی میں گلے میں پہنتی تھی اس میں ایک سٹار بنا ہوا تھا وہ چین گم ہو گئی میں ڈھونڈتی رہی وہ نہیں ملی تو منگتو رام جب انڈیا گیا وہاں سے اس کو پتا نہ لگا وہاں سے کوئی راک لے کے آیا وہ یقینا میرا ایک اندازہ ہے جب وہ جلاتے ہیں مردے کو اس کی جو راک ہوتی ہے وہ راک تھی وہ راک لے کے آیا اور کوئی ایک پانی لے کے آیا جس کا کلر پشاب کی طرح کا تھا شروع میں کہتی ہے مجھے پتا نہیں لگا جب میں مجھے کہتا تھا چائے بناو جب میں چائے بناتی تھی کپوں میں ڈالتی تھی تو مجھے کام کا کہہ کے وہ میرے کپ کے اندر راک ڈال دیتا تھا اور جب میں نہانے کے لیے اندر جاتی تھی واش رو میں جو ٹب سا بنا ہوا تھا اس ٹب کے اندر وہ پانی جو تھا گندہ سا وہ ڈال دیتا تھا شروع شروع میں مجھے اندازہ نہیں ہوا لیکن وقت کے ساتھ سے مجھے اندازہ ہوا کہ جب میں جاتی ہوں یہ کوئی چیز ڈالتا ہے اور جب میں چائے پیتی تھی تو پتی کے ساتھ نیچے راک ہوتی تھی مٹی ہوتی تھی عجیب سے پریشان ہوتی تھی یہ کہاں سے ہو گئی ہے میں کیر بھی کرنا شروع ہوگی کہ کوئی مٹی نہ ہے پھر بھی ہوتی تو پھر ایک دن میں نے اس کو کہہ دیا تم کیا ڈالتے ہو میری چائے میں تم کیا ڈالتے ہو اندر ٹب میں جا کے جب بھی میرے نانا ہوتا ہے تم اندر جاتے ہو ایک عجیب سا کوئی ایک ہوتا ہے وہ تم ڈالتے ہو وہ انڈیا سے لے کے آیا تھا اور جب وہ یہ چیزیں لے کے آیا تھا تو اس کے بعد گھر کا محول اور خوفناک ہو گیا تھا اور جس وقت اس نے مجھے کہا تھا کہ تم تھانے جاؤ اور جا کے کیسز واپس لے لو تو اس وقت اصل میں وہ حورم کو مارنے کا فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ کیسز ختم کرا کے اب میں اس کو مار ہی دوں گا جان سے مار دوں گا وہ تو جب پولیس آئی انہوں نے تفشیش کی اور سارا کچھ کیا تو ان کو پتہ لگا کہ وہ مارنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور اس طرح کی پلاننگ کر چکا ہے لیکن فروف نہیں تھے تو انہوں نے اس کو پکڑا اور گھر سے نکال دیا اب وہ کہہ دی اسی گھر کے اندر صفائی کرتے ہوئے جب میں نے ایک دن جب وہ چلا گیا تھا وہ بچے بیٹی اور بیٹا اور حورم اس گھر میں رہ رہے تھے تو ایک دن صفائی کرتے ہوئے جب میں اس کی علماری کھولی تو اس علماری میں سے ایک شاپر نکلا جس کے اندر راک تھی اسی راک کے اندر میری وہ جو چین گم ہوئی تھی سونے کی جس کے اندر سٹار لگا ہوا تھا اسی راک میں لگی ہوئی تھی اور وہ بوتل بھی مل گئی جس کا کلر بلکل پشاپ کی طرح تھا جو پانی میں ڈالتا تھا جو تھوڑی سی بچی ہوئی تھی مجھے پتہ لگیا کہ یہ پانی اور یہ راک تھی جو وہ انڈیا سے لے کے آیا تھا اور اس گھر میں ڈالتا تھا میری چائے میں راک ڈالتا تھا نہانے کے لیے جب میں جاتی تو پانی ڈالتا تھا اس کے بعد ایک خوفناک ٹائم پیرٹ شروع ہوا حورم کا کسی نے بھی مدد نہیں کی کوئی رشتہ دار نہ اپنے نہ غیر نہ منگتو رام کی فیملی میں سے کوئی آیا نہ اپنے کی طرف سے آیا وہ کہتی ہیں اس گھر میں رہتے رہتے کھانا پینا سب ختم ہو گیا یہاں تک کہ تین دن ہم نے بوکھے گزارے کچھ بھی نہیں تھا شروع شروع میں کیا ہوا اس گھر کے بجلی اس گھر کا پانی اس گھر کی گیس جو کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں پیسے تھے نہیں وہ پیچھے سے بیٹھ کے آت تو نہیں سکتا تھے اس گھر میں کٹواتا گیا اور یہاں تک ہوا کہ ہمارے گھر کی پانی گیس بجلی سات مہینے تک کٹی رہی سات مہینے نہ پانی نہ بجلی نہ گیس ہم گزارا کرتے ادھر ادھر سے یہ بہت خوفناک ہے کہنا کہ اس گھر میں بجلی نہ ہو سات مہینے گزار کے دکھائیں اٹلی جیسے شہر میں پاکستان میں تو چلیں دیہات میں لوگ آدھی ہوتے ہیں جو آدھی نہیں ہوتے پانی بھی نہ ہو گیس بھی نہ ہو بجلی بھی نہ ہو تو وہ کہتے ہیں ہم نے جیسے کیسے پھر بھی گزارا پڑھی لکھی میں تھی نہیں کچھ کر سکتی نہیں مجھے کچھ آتا تھا نہیں کہ میں کچھ کر لیتی نوبت جب فاکو تک پہنچ گئی وہی لڑکا جو کزن تھا جو رشتہ دار تھا وہ کھانا دے جاتا وہ مدد کر جاتا یہاں تک کہ نوبت جب فاکو تک آگئی تو گھر بھی نیلامی کے لیے دے دیا گیا گھر بھی جب نیلامی کے لیے دے دیا گیا تو اسی کزن نے وہ گھر خریدا اور خرید کے ہمیں کہا آپ لوگ اسی گھر میں ہی رہیں گے کوئی پیسہ نہیں دیں گے کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کا ہی گھر ہے آپ بھی اسی گھر میں رہیں وقت گزرا اب بیٹی مسلسل جب باہر نکلتی واش روم کے لیے رات کا ٹائم ہوتا تو وہ چیخیں مارتی پہلی رات جب اس نے چیخ ماری ماں بھاگتی ہوئی گی نیند سے اٹھی کیا ہوا تو کہہ رہیے ماں وہاں پہ سامنے کوئی لنگڑا کھڑا ہوا تھا ماں نے کہا تمہارا وہم ہوگا تم نیند میں ہوگی ڈر گئی ہوگی گھر کے حالات ایسے تھے ماں بھی سمجھ گئی بچوں کے دماغ پہ بھی بچارے کے کیا اثر ہے لیکن پھر اب وہ مسلسل بیٹی کو لنگڑا نظر آنا شروع ہو گیا وہ رات کو اٹھتی تو ایک لنگڑا شخص گھر میں موجود ہوتا وہ چیخیں مارتی ہے جب ماں اٹھ کے آتی تو وہ غائب ہو جاتا ایک روم کے اندر لنگڑا موجود ہو تو چیخیں مارتے ہی وہ غائب ہو جائے اتنا تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے ہاں وہ جو اس نے اس کا بھائی دیکھا تھا جو اس کو دودھ دینے آئے تھا وہ ان کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ میرے سامنے ہی سامنے گیا تھا اور ساتھ ہی غائب ہو گیا تھا جس پہ میں بھی رانتی اتنی جلدی کہاں چلا گیا ہے میں مڑی ہوں تو دیکھی وہ نہیں تھا دودھ اس نے دیا میں رکھنے کے لیے یا بھی مڑی ہی ہوں تو ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا تھا اسی طرح اس کی بیٹی لنگڑا دیکھ رہی تھی اب اس گھر میں اتنی ایکٹیوٹیز شروع ہو چکی تھی کہ وہ کہتی ہے کہ ایک رات میں واش روم کے لیے گئی میں نیند میں گئی میں واش روم میں پہلا قدم ہی رکھا تو ایک زور کا تھپڑ میری گال پہ مارا گیا اتنی زور سے تھپڑ مارا گیا کہ میری چیخ نکل گئی میری آنکھیں کھول گئی میری نیند اڑ گئی وہ وہم نہیں تھا میرا میں نے اپنے گال جب شیشے کے سامنے دیکھے تو ہاتھ چھپا ہوا تھا انگلیاں چھپی ہوئی تھی جیسے کس نے تھپڑ مارا ہو باتنوں میں کوئی بھی نہیں تھا اب گھر میں ایکٹیوٹیز شروع ہو گئی تھی چیزی سے گزر جاتی کبھی کیا مسلسل کچھ نہ کچھ گھر میں ہو رہا تھا اس گھر میں ایک نہیں کئی چیزیں آ چکی تھی لنگڑا تو بار بار نظر آ رہا تھا شیڈو بار بار نظر آ رہا تھا اور میں بھول رہا ہوں انہوں نے کیا بتایا ایک اور ہاں ان کے ساتھ جو گھر میں ہو رہا تھا وہ کہتی ہیں پہلے پہلے شروع شروع میں ہمارا ٹی وی خود بخود آن ہو جاتا ہم ٹی وی بند کرتے ہیں ٹی وی آن ہو جاتا لائٹیں آن ہو جاتی تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو کسی نے بتایا وہ وہم ہے ٹی وی کا ایک ٹائمر ہوتا ہے جب ٹائمر لگائیں خود بخود آف ہو جاتا ہے تو ٹائمر سے آن بھی ہو جاتا ہے تو ہم نے کہا چلیں کوئی ٹائمر والا چکر ہوگا ہمیں تو سمجھ نہیں تھی وہ ہو رہا ہے بارہ ایک بجے آن ہو جاتا تھا لیکن پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں لیٹی ہوئی تھی بیٹی کا لیپ ٹاپ چلنا شروع ہو گیا میری آنکھ کھل گئی میں نے دیکھا لیپ ٹاپ چل رہا ہے بیٹی سے کہا تم نے لیپ ٹاپ بند نہیں کیا تو وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھی اور حیران ہوئی کہتی ہے نہیں میں نے تو اس کو شٹ ڈاؤن کر کے اس طرح بند کر دیا تھا اور وہ اس طرح بقیدہ اوپن کر کے کھولا گیا تھا لیپ ٹاپ بند ہوتا ہے پھر کھولتا ہے پھر آپ آن کرتے ہیں اور اب مسلسل یہ ہونے لگا تھا کہ لیپ ٹاپ بیٹی جان کے ماں کو بتا کے یہ دیکھو ماں میں سونے لگی ہوں اور یہ دیکھو میں نے اپنے لیپ ٹاپ بند کر دیا وہ بند کر دیتی اور رات کے ٹائم آنکھ کھلتی تو وہ دیکھتے لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے اور اٹالین زبان کے کچھ پروگرام ہیں جو اس کے پر چل رہے ہیں اور یہ اب مسلسل ہونے لگا لیپ ٹاپ خود بخود کھل جاتا آن ہوتا اور اس پر پروگرام چلتے لائٹیں آن آف ہوتی شیڈو نظر آتے ٹی وی چلتا تھپڑ پڑ چکے تھے لنگڑا نظر آ رہا تھا بہت کچھ نظر آ رہا تھا تو انہی دنوں میں لائیو شو میں مجھے ایک میسج آتا ہے میں نے شاید ان سے لائیو بات کی تھی لائیو میرے خلال میں شاید میں بات کیا ان کو بتایا تو ہے انہیں مجھ سے اپنے بیٹی اور بیٹے کا پوچھا جن کی آج کہانی سنا رہا ہوں یہ ابھی کی بات ہے میں نے ان کا بتایا میں نے کہا آپ کا یہ جو بیٹا ہے اس کے ساتھ 98% نیگٹیو انرجی اٹیچ ہو چکے اس کو بہت زیادہ چیزیں نظر بھی آ رہی ہوں گی اور آپ کے بیٹی کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ ہے اس کو نظر آ رہی ہوں گی کہتے ہیں مظہر بھئی جس دن آپ نے کہا ہے نظر آ رہی ہیں یہ تین دن پہلے اس نے کلیر اس کو دیکھ لیا تھا میں کہا میں سمجھا نہیں یہ آج کی بات ہے ان سے میری جب بات ہوئی کہریج میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے بالکل میری خواہش ہے میں ان کی وائس بھی آپ کو سنا ہوں جو یہ لفظ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ سے پوچھا تھا آپ نے سو فیصد صحیح بتایا تھا میری بیٹی اور بیٹے کے بارے میں میرے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی انرجی نہیں ہے اور واقعی میرے ساتھ نہیں ہے بیٹی اور بیٹے کے ساتھ ان کو مسلسل نظر آ رہا ہے مجھے اتنا نظر نہیں آتا مجھے تو صرف تھپڑ پڑا ہے اور جس دن آپ نے بتایا اسے تین دن پہلے اس نے کلیر دیکھ لیا تھا اس کو سامنے کھڑا ہوا اور میں نے پوچھا وہ کیسا تھا تو اس نے کہا اس کے بڑے بڑے دانت تھے اس کا اس طرح کا چہرہ تھا وہ اس طرح کا ہولیا تھا وہ ایک بچہ ہے تو پھر بھی اس نے ڈرائنگ بنا کے ماں کو دکھائی ہے سکیچ بنا کے دکھایا ماں اس طرح کا وہ بھیانک تھا میں وہ تصویر بھی آپ کو انہیں مجھے بھیجی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں انہیں کہا جس دن آپ نے کہا ہے نا اب اس کو نظر آنے بھی شروع ہو گئے ہوں گے پہلے محسوس کرتا تھا بیٹا بیٹی کو تو میں نے کہا دیا پہلے سے نظر آ رہے ہیں بیٹے کے بارے میں نے کہا تھا اس کو اب نظر آنے شروع ہوں گے تو اس نے کہا جو باپ نے کہا اسی وقت ہی اس کو دو تین دن پہ پہلے نظر آنا شروع ہو گیا تھا اور مسلسل اب وہ نظر آ رہا ہے وہ بہت بھیانک ہے بہت عجیب و غریب سا ہے بہت خوفناک ہے بچہ ڈرتا ہے اس نے اس کا بھیانک سے چہرہ بھی بنایا اس طرح ایکزیکٹ تو اس کا سکیچ نہیں بنا سکا لیکن سکیچ بنایا ہے اس نے اس کا اور مجھے انہوں نے بھیجا ہے میں کوشش کرتا ہوں جب میں خداحافظ کرتا ہوں تو اینڈ میں یہ جو سکیچ ہے یا ابھی جس طرح میں ابھی بات کر رہا ہوں اسی بات کے دورانی میں یہ سکیچ میں آپ کو شاید ابھی نظر بھی آ جائے گا یہی میں لگا دیتا ہوں تاکہ آپ سکیچ دیکھ لیں یہ جو سکیچ ہے اس بچے نے بنایا ہے ایکزیکٹ تو وہ نہیں بنا سکا لیکن بھیانک سے اس طرح بڑے دانتوں والا عجیب سی آنکھوں والا ایک سکیچ میں آنکھیں یہ دیکھیں عجیب سی ہیں دوسرے میں یہ ہے وہ اس نے یہ کلیئر دیکھا بہت بھیانہ کے نظر آتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد اس خواتون نے ڈیری میں نوکری کرنی شروع کر دی گھر کا سسٹم چلانے کے لیے اور ان کے ساتھ واقعہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں رات کے تین بجے میری جاب ہوتی ہے میں جا رہی تھی تو وہیں پہ ایک موڑ آتا ہے جہاں پہ گاڑی کو روک دینا ہوتا ہے اب ایک رات کا ٹائم ہے اندھیرہ گھپ ہے کوئی بھی گاڑی نہیں ہے صرف وہ ویرانے میں جا رہی ہیں ڈیری پہ جاب کرنے کے لیے موڑ پہ رکتی ہیں ادھر سے کوئی لائٹ نہیں کوئی گاڑی نہیں رات کا ٹائم ہے دور سے لائٹیں نظر آ جاتی ہیں رکنا ہے وہ رکی ہوئی ہیں کہ کوئی گاڑی شاڑی ہے تو گزر جائے لیکن انہوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے دوسری طرف کلیر ہے تو کہتی ہیں میں نے گاڑی چلا دی ابھی گاڑی موڑی ہی تھی کہ ایک سفید کلر کی گاڑی تیز روشنیوں والی اتنی سپیڈ سے آ رہی تھی کہ جیسے ہی میں نے گاڑی موڑی وہ بالکل میرے آگے آگے اور میں نے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ میری موت یقینی تھی اتنا خوفناک حادثہ ہونے جا رہا تھا کہ جیسے میں موڑی اور اوپر سے اتنی تیز سے ایک سو بیس ایک سو تیس کی سپیڈ میں وہ آ رہی تھی اور میرے سر پہ پہنچ چکی تھی وہ بریک بھی لگاتی تو میرے اڑا دیتی میری گاڑی کو میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دل میں ٹھان لیا کہ میں مر گئی کچھ دیر میں آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اور جب کچھ بھی نہیں ہوا میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے کچھ بھی نہیں تھا یہ میرا وہم نہیں تھا یہ کلیار اس گاڑی کو جو سفید کلر کی تھی جس کی تیز روشنی تھی جو اتنی سپیڈ سے آ رہی تھی میں نے اس کو دیکھا تھا لیکن وہ ٹکرائی نہیں تھی وہ غائب ہو گئی تھی اور ان کے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں جو جو لفظ میں نے ان کو بتایا تھے وہ کہہ رہے ہیں سو فیصد ویسے ہی ہیں میں نے کہا میری بہن میں نے جلدی ہلدی بتا دیا تھے اس کہانی کو سننے کے بعد جو آپ نے مجھے سنا یہ بہت ساری باتیں میں نے ان کے سکپ کر دی وہ بہت دردناک تھی میں برداشت نہیں کر سکا یقین معنی ہے میں خود عجیب سی حالت میں آگئے اس لیے میں ان کے ساتھ اس راک وہ کسی جلایا جاتا ہے جو مردے کو اس کو کہتے ہیں ایک لفظ خاص بولتے ہیں اس راک کو یا تو وہ راک ہے اور پانی بھی کوئی غلیز قسم کا تھا جس کی وجہ سے اگر اس گھر میں اثرات تھے تو اب وہ اتنی زیادہ وہاں پہ چیزیں ہو چکے ہیں وہ چیزیں وہ نیگٹیو انرجی اس کے بری اثرات اس بچے کے ساتھ اور اس بیٹی کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو چکے ہیں جس پہ میں نے بھی ان کو کہا ہے کہ شدی میں نے ان کو ایک کہتی ہے انہوں نے ایک لفظ بولا ہے کہ مظہر بھئی آپ نے کہا تھا 98% آپ کے بیٹے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو چکی ہے میری خواہش میں اس وقت ان کا وائس میسج چلا ہوں میری ان سے بات بھی ہوئی لیکن من سے پوچھ نہیں سکا لیکن اچھا نہیں لگتا ان نے کہا میرا نام بھی چینج کر دیں بہت سادہ سی خاتون ہیں بہت اچھی خاتون ہیں میں نے کہا میری بہن ہیں اور میں نے جب ان کو کہا کہتی ہے آپ نے بتایا تھا 98% آپ کے بیٹے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو چکی ہے دو فرسنٹ صرف نہیں ہے مظہر بھائی ایسے ہی ہے 98% ہو چکی ہے میری بیٹے کے ساتھ مسلسل اب اس کو نظر آ رہے ہیں مسلسل وہ دیکھ کے مجھے بتا رہے ہیں ڈر رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں وہ چیخیں مار رہے ہیں اس کو ہر وقت اس وقت گھر میں اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے اور مظہر بھائی مجھے اپنا بتائیے میں آپ کو پیسے کیسے بھیجوں سلاب زدگان کے لئے جب انہوں نے یہ جملہ کہا میں نے کہا میری بہن خدا کا واسطہ ہے میرا تو دل کا رہا ہے میں اپنی کوشش تو کرتا ہوں میں آپ کو بھیجوں آپ کیا بھیجیں گی میری بہن آپ کو ضرورت ہے نے کہا نہیں مظہر بھائی میرا گزارہ اب ہو رہا ہے میں گھر کا کراہ بھی نہیں دیتی فری میں رہ رہی ہوں جو آپ کر رہی ہوں تو میرا گزارہ ہوتا ہے میں بھی بھیج دیتی ہوں میں نے کہا میری بہنہ آپ نے کہہ دیا اللہ نے اس کو قبول کر لیا یہی نیت ہوتی ہے جس کے لئے میں کہتا ہوں آپ کا کہنا ہی کافی ہے میں نے کہا خدا کی قصہ میرا دل کا رہا ہے میرے بسمیوں میں اپنی بہن کو بھیجوں جو کچھ پیسے مدد ہر طرح کی کروں لیکن یہ میرا وعدہ ہے میں انشاءاللہ آپ کو کال بھی کروں گا اب آپ کی اس مسئلے کو حل بھی کروں گا بیٹا اور بیٹی جب تک کلیئر نہیں ہوں گے آپ کا مذہب دوسرا مذہب ہے اب ہندو ہیں لیکن میں آپ کو آپ نہیں پڑھ سکتی اگر میں آپ کو پانی پڑھ کے دوں گا سمجھاؤں گا چھڑکنے کے لیے پینے کے لیے سب کچھ کر کے دوں گا انشاءاللہ یہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ یہ بیٹا اور بیٹی جو ہیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے نیگٹیو نرجی اس کے برے اثرات ان سے دور چلی جائیں گے اور آپ کی پریشانیاں بھی انشاءاللہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے میں کوشش کروں گا ختم ہو جائیں گے آپ نے کہا کہ میں سہلاف زدگان کیلئے بھیجنا چاہ رہی ہوں میں نے اللہ کی رضا کیلئے کہا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے آپ کا کہنا ہی اتنا کافی اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے سمجھے آپ کا پہنچ گیا اس وقت آپ کو ضرورت ہے میرا دل کرتا ہے شدید قسم کی ہو رہی ہے وہ بہادر خاتون آج بھی ڈیری میں جاب کر رہی ہے آج بھی اپنے ان دونوں بچوں کو پال رہی ہے آج بھی بہادری کے ساتھ اس گھر کے اندر رہ رہی ہے جو اتنا زیادہ جنات سے بھرا ہوا ہے اس گندی راک اور اس گندے پانی کی وجہ سے ہر طرح کی گندی مخلوق نے اس گھر میں بسیرہ کیا ہوا ہے بچوں کے ساتھ جن کو میں نے کہا 98% اور واقعی اب جب انہوں نے کہانی سنائی ہے اور مجھے بتایا ہے تو میں نے وہ سچ کہا تھا ان کو وہ کس طرح لڑ رہی ہیں وہ بچے کیسے گزارہ کر رہے ہیں کتنی بہادر خاتون ہیں وہ ہمت ابھی بھی انہوں نے نہیں ہاری حوصلہ ابھی بھی نہیں ہارا صرف دو دفعہ رو پڑی اور اتنا کہا کس جرم کی سزا پائی ہے بیاد نہیں بس ان کی بہادری کو آج میں سلام پیش کرتا ہوں سالوٹ پیش کرتا ہوں بہت بہادر رہے ہیں آپ میری بہن باقی بچوں کی وجہ سے پریشانی جو ہے اور وہ آپ چھوڑ دیں میری زمین ہے پریشانیاں دکھ جو ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی جادو جنات کی وجہ سے اس مٹی اس راک کی وجہ سے اور اس پانی کے وجہ سے جو ہے وہ اثرات تو سارے ختم ہو جائیں گے گھر آپ کا میں کلیئر کر دوں گا آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہوگی باقی حمت نہ ہاریے گا جس حوصلے سے آپ نے زندگی گزارا ہے میں یہ پہلی کہانی ہے جس کو آپ کو خود کہہ رہا ہوں اتنی اچھی طریقے سے سنائی نہیں سکا ان کا لفظ لفظ دکھ میں جس طرح پرویا ہوا تھا نا دکھ میں جس طرح انہوں نے سنائی ان کے اوپر تو بیٹی ہے جنات تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں رہے جتنا دکھ وہ زندگی میں جہل چکی ہیں آپ گھر میں جن ہیں کبھی سایہ کلیئر وہ سامنے سے گزرتا ہے بچوں کے اوپر بیٹی کے اوپر کئی دفعہ جھکا ہوا ہے وہ سایہ کئی دفعہ بیٹی کے اوپر جھکا ہے عورت کے سامنے گاڑی آ گئی ہے اور آنکھیں بند کا لیتی ہے کہ حادثہ ہو گیا اور گاڑی غائب بیٹی جاتی ہے روز باہر کمرے کے اندر لنگڑا کھڑا ہوا ہے اور وہ غائب ہو جاتی ہے غائب ہو جاتا ہے بیٹا دیکھتا ہے یہ سایہ جا رہا ہے لیپ ٹاک خود با خودان ہو رہے ہیں لائٹیں گھر کی خود با خودان ہو رہے ہیں میرے گھر میں آج کوئی نہیں ہے میں اکیلا ہوں مسس گئی ہوئی ہے یقین منہ یہ وہ خدا کی قسم اتنی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے اتنی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے میں کہانی یہی والی سن رہا تھا میں نے ایڈپون لگائے ہوئے تھے وہاں پہ میں سوفے پہ لیٹا ہوا تھا یقین منہ یہ یہ کوئی گیا ہے لائٹیں جو ہوتی ہیں لائٹ کے آگے سے بھی یہ گزرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ گیا وہ گیا یہ گیا وہ گیا وہ دروازہ ہل گیا وہ گیا آج اتنی ایکٹیوٹیز ہیں آپ سوچ پہ نہیں سکتے یہ اچھی مخلوق ہے بری نہیں ہے کبھی نقصان نہیں پہنچاتے تو میں بھی ڈسٹر بھو ہوں میں جنات کے ساتھ کھیلتا ہوں میں بھی ڈسٹر بھو ہوں وہ فیملی کیسے گزارتی ہے پارل آپ دیکھنے والی فیملی جو اس وقت آپ کے امرا سوری آج سن رہی ہے آپ کے لئے دل سے دعا گئوں ہیں آپ خوش رہیں آپ کو دھیر ساری خوشیاں ملیں اور وہ منگتو رام جو وہیں پہ موجود ہے اللہ اس کو اس دنیا میں بھی سزا دے اور ہدایت دے اور آخرت تو اس کے لئے بری ہے ہی ہے میں بددعا کبھی کسی لئے نہیں کرتا اس لئے میں اس کو برا نہیں کہہ رہا باقی خدا کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا حمد کبھی نہ ہاریے گا پوزٹیو انرجی کو اپنے ساتھ رکھیے گا سب بہتر ہو جائے گا اور میں انشاءاللہ آپ سے رابطے میں ہوں آپ کو پڑھ کے دوں گا اس طرح آپ نے کہا سہلاب زدگان کے لئے میں بھی بار بار لوگوں کو کہہ رہا ہوں ایک وہ بہن جس نے سات مہینے بجلی کے بغیر گزارا تین دن کچھ کھایا پیا یعنی نہ پانی تھا نہ کھانا تھا زندگی گزار بیٹھئے اب بھی کس طرح زندگی گزاری ہے تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں مذر بھئی میں آپ کے لئے بھیجنا چاہ رہی ہوں یہ ہے نیت یہ ہے جذبہ تو میں اس لئے آپ لوگوں سے روکیسٹ کرتا ہوں آپ لوگ جتنے بھی باہر ہیں مدد کیجئے ان تمام لوگوں کی جو سہلاب کی نظر ہو چکے ہیں تباہ ہو چکے ہیں کھانا پینا سامان کچھ بھی نہیں ہے ان کے بعد لیٹنے تک چارپائی نہیں ہے اللہ میری نیت کو جانتا ہے فوٹو سیشن والا میں بندہ نہیں ہوں میں حقیقت پریکٹیکلی مدد کرنے والا بندہ ہوں لوگوں کے کام آ سکوں باہر والے جو ہیں آپ لوگ ہیلپ کیجئے ویسٹن یونین کے ذریعے بینک کے ذریعے جو بھی طریقہ آپ باہر سے اپناتے ہیں آپ اس کو اپنائیے میرے نام پہ کیش بھیجئے تاکہ ان تک میں پہنچاؤں پاکستان میں میں رہتا ہوں لاہور میں رہتا ہوں اور نام میرا مظہر ملک ہے ایم اے زیڈ ایچ اے آر ایم اے ال آئی ک اور موبائل نمبر میرا ہے پلس نائن ٹو تھری ون تھری سکس سکس فائی 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 زیرو سیرو آپ اس پہ مجھے بھیجئے میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اللہ اس دنیا میں بھی آپ کو عجر دے گا اور آخرت میں بھی اور جو پاکستان سے ہیں وہ میرے ڈریکٹ اسی جیز کیش بنا ہوا ہے اسی نمبر پہ سکس سکس فائی فائی زیرو زیرو اس پہ جائز کیش میں آپ کیش بھیجئے تاکہ میں یہ آپ کی امانت ایز ایٹ ایز آگے بھیجوں اور ارسلان حاشر جا کے ان تک نہ صرف پہنچائے بلکہ ہم ان کی مدد کریں اور اس کا عجر اس دنیا اور آخرت پہ ہمیں مل سکے تو یہ ایک سچی کہانی تھی ہورم بہن نے جو مجھے بھیجی تو اینڈ میں سے اتنا کہوں گا ان کے لئے دھیر ساری دعا کیجئے گا ان کی خوشوں کے لئے دعا کیجئے گا جتنا انہوں نے مجھے اپنی تقریف بتائی میں نے بہت کم بتائی ہے سکپ کر گیا ہوں میں خد رہو پڑتا تو وہ انہوں نے بہت چھیلی ہے تو اس کے لئے مل کے دعا کیجئے گا اسی طرح کی اور زبردست آف کیمرہ سوری کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اپنے دھیر سارے کیا لکھئے گا خدا حافظ